سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم یورز میں ہم زمان عرسل آج کے لیکچر میں ہم ایکسر سائز 2.5 کا کوششن نمبر ٹین کا پارٹ نمبر 5 صور کریں گے اس سے لاس ویڈیو میں ہم نے اس کے کچھ فارمولاز انورس ٹرگنومیٹک فنکشنز اور ٹرگنومیٹک فنکشنز کے ڈیریویٹیو کے ریلیٹیٹیو فارمولاز ہیں آج اس کا کوششن نمبر 5 جو ہے وہ یہ فارمولاز میں نے رائٹ کر رکھا ہے ریفرینچیٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس سیکنٹ انورس ایکس کے بلاس ون بے ایکس کے مینس ون اور اس کے لئے جو فارمولاز میں ہمیں اس کرنے والے ہیں سیکنٹ انورس ایکس کا ڈیریویٹیو تو سیکنٹ انورس کا ڈیریویٹیو کا ہوتا ہے سٹوڈنٹ ہمارے باست ون اپون ایکس انٹو ایکس کے مینس ون تو یہ فارمولاز اعمال کرتے ہوئے ہم اس کو سول کرتے ہیں تو سولوشن میں سب سے پہلے کیا کریں گے let y is equal to اس فانکشن کو ہم نے y کے ایکول write کر لیا y is equal to سیکنٹ انورس x کے بلاس ون بے x کے منس ون اب اس کو ہم دیفرینچیٹ کریں گے with respect to x تو y کو with respect to x ہم write کرتے ہیں dy by dx is equal to derivative of سیکنٹ انورس x square plus ون بے x square منس ون سیکنٹ انورس کا ڈیریویٹیو یہ ہم نے write کر رکھا ہے فارمولاز اس کے مطابق ون اپ ون x x کے بضلے میں یہ سارا آئے گا means کہ x square plus ون by x square منس ون square root again x square سو ہم لکھیں گے x square plus ون x square منس ون whole square منس ون اب یہ more than x ہے یعنی x کے علاوہ values آ رہی ہے تو ہم اس کا فردر کیا لکھتے ہوتے ہیں derivative again لکھیں گے اس کا means کہ x square plus ون by x square منس ون کا اب اس کے ہم فردر simplification کریں گے اب اسے ہم simplify کر کے write کر سکتے ہیں x square plus ون x square منس ون اس کا ریسی برو کو write کریں گے یہاں پہ means کہ یہ d y by dx اسی طرح سے write کیا تو یہ جو نیچے آ رہا ہے اس کا x square منس ون over x square plus ون اس کو اس طرح اس کا receive local form میں write کر دیا multiply me لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی آپ simplification کر لیتے ہیں لہذا سے means کہ one upon یہ میں اس کا receive local کر اس کے ساتھ multiple لکھیں لکھ دیا اسے ہم کیا کریں گے اب اس کی power لہذا لہذا لے لیتے ہیں means کہ x square plus ون کا square اور یہاں بھی ہے ہمارے باس x square منس ون کا square اب یہ اس کا lcm بنے گا x square منس ون کا whole square تو یہ منس ون ہے اگر ہم اس کے lcm میں اس کو write کریں گے next تو یہ کیا بن جائے گا منس ون سے جب یہ x square منس ون بڑھ دیل رہی ہوگا x square منس ون کا square یہ بھی در write کر دیتے ہیں اور اس سارے کا آجے گا square root اب یہاں بھی اس کا derivative لینا ہے ہی question form میں آ رہا ہے اسے last ویڈیو میں ہم نے quotient formula پہ discuss کر رکھا ہے کہ quotient formula یا derivative جب کیسے نکالتے ہیں تو یہ جب بھی اس طرح مڈے میں form آ جائے تو کیا کرتے ہوتے ہیں نیچے والی value کا scale لکھتے ہیں x square منس ون whole square نیچے والی value same لکھتے ہیں x square منس ون اور اوپر والے functions کا derivative x square plus ون کا derivative لیں گے تو یہاں direct write کر دیتے ہیں xc power 2R ہے تو power لگے گا 2xR ون کا 0 ہو جائے گا same minus formula کا اوپر والا function x square plus 1 اور نیچے والے کا جب derivative لکھیں گے x square کا تو وہ power لگائیں گے power شروع میں 2x اور minus 1 کا 0 تو یہ ہو جائے گا اس کا derivative آپ اس کی فردہ simplification write کر لیتے ہیں تو یہاں سے x square منس ون بائے x square plus ون اور multiply میں ہمارے باس یہ سمبلیفائی کرنا پڑے گا اس کا square ہم اوپن کر لیتے ہیں x square ون کا square اوپن کریں گے a plus b فرمولہ لگا a square means x power 4 ہو جائے گا plus b square 1 آجائے گا plus 2 ab means 2x square آجائے گا یہ فرمولہ میں نے open کر دیا سیم ایسے یہ minus کے ساتھ آجائے گا ہمارے باس minus x کی power 4 minus 1 اور minus 2 ab ون اس minus کی وجہ سے جائے گا plus 2 x کی power 2 اور اس کے نیچے علیہ دا سے گھر آجائے گا تو اس کا square جو ہے وہ square روٹ کے ساتھ کی ہو جائے گا cancel ہو جائے گا اس لئے اس کیو پر جذر اور یہ مربع دونوں میں نے cancel کروا کے اکیلا لگ دیئے سیم اب اس کو simplify کرتے ہیں یہ وال آجائے گا 2 x 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 ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ پلس کا 2x کی 3 اور یہ منس کا 2x کی پاور 3 یہ منس 2x منس 2x یہ رہ گیا اور نیچے یہ آ جائے گا اب اس کے ہم فردہ سیبلیفکیشن رائٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے بٹے میں آ رہا ہے بالکل اور یہاں سے یہ x² منس 1 کا ہول سکیر ہے تو یہ بٹے کا اگین بٹر اس کو اوپر لے آتے ہیں پہلے بھی x² منس 1 ہے یہ بھی x² منس 1 ہے اس کی پاور جو ہے وہ اس کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہوگا تو ایڈ ہو جائے گی means کہ یہ اس کو ہم یوں لکھیں گے x² منس 1 اور یہ والا x² منس 1 بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا یہ ہو جائے گا پاور 2 divided by x کی پاور 2 پلاس 1 اور یہ آ جائے گا سیبلیفائی کرنے سے یہ کینسل ہو جائے گا یہ بھی کینسل ہو جائے گا 2 اور پلاس 2 یہ آ جائے گا 4x کی پاور 2 سکیر روٹ ملٹیپلائی یہ منس 2 اور منس 2 یہ ہو جائے گا منس کا 4x divided by x² منس 1 کا whole square اب دیکھیں گے x² منس 1 کا whole square x² منس 1 کا whole square کینسل اور اس کے بعد یہ remaining values آگے ہماری اوپر ساری منس کا منس کا 2x اور منس کا 2x منس کا 4x اب یہ منس کا 4x آ جائے گا اور یہاں سے x² پلاس 1 اور اس کا جو ہے 4 کا square اوپر سار کریں گے 2 آ جائے گا اور x کا سکیر کینسل ہو کر x آ جائے گا تو یہ آ جائے گا 2x اب یہ 2 2x یہ سے کینسل ہو جائے گا x جو ہے x سے کینسل ہو جائے گا remaining آ جائے گا منس 2 by x² پلاس 1 تو یہ جو question تا دورا لینٹی ضرور ہے وہ کی اس کا method جو ہے بہت آسان ہے thank you for watching چینل کو subscribe ضرور کر دیں اللہ حافظ